اسلام علیکم ویورس امید آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک اونجن پی کیوٹیپ چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ احمد علی اور آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کرنے جانے ہیں ٹوپ ٹین گیمنگ ماؤس پر ٹو ٹھون ٹین میں آپ کو بتاؤں گا کہ دو در ٹھارہ میں دس بہترین گیمنگ ماؤس کون سے ہیں تو چلی اپنا کاؤنٹر شروع کرتے ہیں نمبر ٹین بھی ہمارے پاس آتا ہے لوجی ٹیک جی نین انڈر چار سپیکٹرم اس کی کوسٹ آلماسٹ ڈو ایٹی فور پنٹ سیمیٹی ٹو ڈالرز ہے یہ ٹوال تھوزن ڈی پی ہمیں پروائیڈ کرتی ہے اس کی دو ٹائپس ہیں ایک یہ وائیڈ میں آتا ہے اور یہ وائیلیس میں آتا ہے اس کی فرکوینسی ٹو 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 ٹیک آٹس ہے ایلیون بٹنز ہے اس کے اندر آر جی بی ڈائٹننگ کے ساتھ ہی آتا ہے ٹھرٹی آو اس کی بیٹری لائف ہے اس کا ایک ڈیس ایڈو آٹی جی ہے کہ اس کے اندر جو وائیڈ ہے وہ ہم کمیہ زیادہ نہیں کر سکتے جس کے جس کے جو گیمرز ہے وہ اس کے وائیڈ کو اپنے مطابق ایڈجسٹ نہیں کر سکے اس کے ساتھ آپ کو ملتے ہیں ریمووویبل سائٹ بٹنز اس کی کوسٹ دیکھے جائے تو آم جو گیمنگ موس ہے اس کے مقابلیں کافی زیادہ ہے جو اس کے لئے ایک نیکیٹیو پوائنٹ ہے نمبر نائن پر ہمارے پاس آتا ہے سٹیل سیریز ریویل سیمون ہنڈرڈ اس کی کوسٹ سیمونٹی ٹو پین سکسٹی فور ڈلرز ہے اور یہ سکسٹین تاؤنزر تک ہمیں ٹی پی پروائیڈ کرتا ہے یہ گیم سنس کو سپورٹ کرتا ہے اوائیڈ اس کے دسپلی ہے سپورٹ کرتا ہے سٹیل سیریز اینجن 3 کا بھی سپورٹڈ ہے اور اس کے بٹنز جو ہیں پروگرام میں والی یعنی جو بٹنز کے ساتھ جو اس کے ایکشنز پرفوم ہوتے ہیں وہ ہم چینج کر سکتے ہیں اور پروفائل سٹورج یہ پروفائیڈ کرتا ہے یعنی جو بٹنز کے ساتھ ایکشن پرفوم ہوتے ہیں جو اگر ہم ان میں چینجز کرتے ہیں تو وہ موس کے اندر ہی سیگ ہو جائیں گے اس سے فائدہ ہی ہوتا ہے کہ جب آپ سسٹم کو چینج کرتے ہیں تو وہ جو ایکشنز پرفوم ہوتے ہیں وہ چینج نہیں ہوتے اس کے نیگٹی پوائنٹ ہو یہ ہے کہ اس کی جو ڈسپلی سپورٹ ہوا لیمٹیڈ ہے اور یہ صرف رائٹ ہینڈ ورجن میں آتا ہے لیفٹ ہینڈ کے لیے یہ موس نہیں بنا ہوا اس کی سکس فوٹ یوئیس بی کیبل بھی ہوتی ہے یہ جو فرسٹ پرشنیاں آپ شوٹر گیمز کے لیے ان کے لیے بہت اچھی موس ہے جیسے گروٹا ٹو ہو گیا کوٹر سٹرائک گلوبل افانس میں جو پروفیشنل گیمین ہے وہ زیادہ سٹینج سیریز کے موس کو یوز کرتے ہیں نمبر ایٹ پہ ہمارے پاس آتا ہے ریزر ڈیچ ایڈر ایڈر ایلیٹ اس کی کوسٹ ہے 63.24 ڈالرز اور یہ ہمیں 16,000 رکھ ڈی بے پروائیڈ کرتا ہے اس کی ٹریکنگ ٹرو ہے یعنی 450 انچز پر سیکنڈ تا گیر ٹریکنگ ہم کو پروائیڈ کرتا ہے اس کی ریزولیشن ایکوریسی 99.4% ہے میکینیکل ماؤس ہے اور یہ 50 ملین تک کلکس کو سپورٹ کرتا ہے ریزر کروما لائٹنگ کا فیچر بھی اس کے اندر موجود ہے اور 450 یپی ایس تک یہ دیتا ہے 50 گرام 50 جی ایکسیڈیٹریشن ریزر سینے پاس سوپریڈ کے ساتھ اس کی گولر فول آر جی بے لائٹنگ ہے کمفرریبل گروپ ہے اور سپر ریسپونسیو یہ ماؤس ہے اس کے ساتھ اس کا جو ڈیس ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ نو فری سپیننگ سکرول ویل وہ سکسٹین پائنٹ ایٹ میڈین کلرز کو سپورٹ کرتی ہے جس سے آپ کے جو ماؤس ہے اس کی خوبصورتی میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے نمبر سیون پر ہمارے پاس آتا ہے ترمال ٹیک سپورٹ لیبل ٹین ایم کا ماؤس اس کی کوسٹ آلماس 67.90 یورو ہے اور یہ سکسٹین تھوزر ٹی پی ہے میں پروائیڈ کرتا ہے اس کے دو فیچرز ہیں جو سب سے زیادہ مانے چاہتے ہیں ایک یہ ہے کہ اس کے اندر ایوگو سپورٹ لے دوسرا فیچر ہے کہ وائر اور وائرلیس دونوں آپ کو پروائیڈ کرتا ہے یعنی ایک ماؤس کے اندر آپ کو وائر اور وائرلیس زنوں کو بھی مل جاتی ہیں اس کے ساتھ وائرڈ ٹائچ ہوگی ہے اگر آپ اس وائر کو اٹھا دیتے ہیں تو یہ وائرلیس مون میں چلا جاتا ہے ایک پورٹ بڑا فیچر ہے یہ ہے کہ اس کو ایر 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 ایوگنومک سپورٹ بھی حاصل ہے ہے اور اس کا وزن بہت زیادہ ہے تو حوائی ہے اور میٹل پونگ جو اس کے ساتھ لگا ہے یعنی اس کی جو میٹل کی بڑی ہے وہ کچھ لوگوں کو پسند نہیں آتی لیکن اس کا ایک یہ بھی فیچر بہت زیادہ ہے کہ وائر اور وائلیس دونوں موڈ بھی ہیں یعنی ایک ہی موز میں آپ کو وائر اور وائلیس دونوں فیچر مل جاتے ہیں نمبر سکس پہ ہمارے پاس آتا ہے کریٹیو سان بلاسٹر ایک سیج ایم زیرا فور اس کے ساتھ پروگرامیبل بٹن ہے اومرون سوچیز ہیں جس کے اندر ہمیں 50 میلین کلکز تک کی سپورٹ مہتی ہے اس کا سینسر جو لگا ہو ہے اس کا نام ہے پکس آٹ بی آن ڈولیو 3360 جو کہ وان تھاؤزنڈ ہارٹ ساکھ ہمیں رولنگ گریٹ پروائیٹ کرتا ہے اس کی آر جی بھی لائٹننگ ہے اور ایرگونومک ڈیزائن ہے اس کا ایک بہت ہی ایکسیلنٹ سینسر لگا ہو ہے جو وان تو وان ہمیں ٹریکنگ دیتا ہے اس کی سٹائلش لائٹننگ ہے اور لائٹننگ آپ نے ٹریک کر سکتے ہیں اس کا ایک ڈیسر ڈیونٹیج یہ ہے کہ کئی لوگوں کے لئے یہ بہت ہرکا موس ہے یعنی اس کا وزن بہت ہی کم ہو سکتے ہیں اس کا بیرنس بہت ہی زیادہ اچھا نہیں ہے لیکن اس کا سٹائل اور جو سینسنگ کوالٹی ہے وہ بہت ہی کمال ہے نمبر فائیو میں ہمارے پاس آتا ہے کورسیر گلیو آر جی بیس کی کوسٹ آلموز 59.99 ڈولرز ہے اس کا ایک فیچر یہ ہے کہ اس کے ساتھ ڈی پی آئیٹنگ ہمیں ملتی ہے وہ لائٹس لگی ہوتی ہیں جو ہمیں انڈیگیٹ کرتی ہیں کہ اس وقت ڈی پی آئی کا لیول کیا ہے وہ جو اس کی تھم گریپ ہیں یہ جسے آپ سائیڈ گریپ بھی کہہ سکتے ہیں وہ انٹرچینج بل ہے آپ انہیں چین کر کے اپنے لحاظ سے بھی لگا سکتے ہیں اس کے جو بیک لائٹنگ ہے وہ 3 زونز کے اندر آتی ہے اس کا جو سنسر لگا ہوتا ہے وہ پکس آرٹ 3367 کا سنسر لگا ہوتا ہے اس کے اومرون سوچیز ہیں اور ڈی پی آئی سٹیٹس لائٹ اس کے لیے ایک بہت خاص آپ کہہ سکتے ہیں اس کے اندر فیچر ہے اور یہ اس کے ڈیسرورنٹ یہ ہے کہ تقریبا تمام کا تمام پلاسٹک سے بنا ہوا ہے اور اس کے فیچرز اور سٹائل کے لحاظ سے تھوڑا سا قیمت میں زیادہ ہے لیکن اس کی سموتھ موشن ہے یعنی یہ بہت ہی آرام سے چلتا ہے اور ٹرکنگ اس کی وان ٹو ہان ہے یہ اس کے لیے ایک اچھا فیچر ہو سکتا ہے نمبر فور پہ ہمارے پاس آتا ہے اسزرو گلیڈیس 2 اس کی پرائس آلماسٹ نائنٹی فور پائر نائنٹی ڈولرز ہے اور یہ ہمیں ٹال تھازنگ دی بی اپ پروائیڈ کرتا ہے یہ فیفٹی جی تیگہ اکسلریشن ہمیں پروائیڈ کرتا ہے اور وان تھازنگ ہرچہ کی یو ایس بی پولنگ ریٹ بھی اس کے ساتھ آتا ہے اس کے لیفت اور رائٹ بٹن سا وہ ریمیوویل ہے یعنی آپ انہیں اتار بھی سکتے ہیں اور لگا بھی سکتے ہیں اس کے سوچیز بھی اوم رون ہیں اور آر جی بھی لائٹنگ کے ساتھ آتا ہے اس کے ڈیس ایڈوانٹیجز یہ ہیں کہ یہ اس کے اپنے فیچرز اور سٹائل کے لحاظ سے کچھ تھوڑا سا ایکسپینسیو ہے اور دوسرے گیمنگ موس کے لحاظ سے اس کے اندر کچھ ایسے فیچر موجود نہیں ہیں جو دوسرے گیمنگ موس میں موجود ہیں لیکن ایڈوانٹیجز یہ ہے کہ اس کا ڈیزائن ہے وہ ہر کسی کے ہاتھ میں آرام سے آجاتا ہے اور بہت ہی اچھا ڈیزائن ہے بہت ہی سموذھ اور کمفرٹیبل سا اس کا ڈیزائن ہے نمبر تھری پر ہمارے پاس آتا ہے لوجی ٹیک G903 اس کی کوسٹ آلماس 14.99 ڈولرز ہے اور یہ 12.000 کلک ڈیپیاں ہمیں پروائٹ کرتا ہے اس کے فیچرز تو کافی زیادہ ہیں اس کا پہلا فیچر تو یہ ہے کہ وائللیس چارجنگ ہمیں پروائٹ کرتا ہے وائللیس چارجنگ کے لئے ہمیں چاہیے ہوتا ہے لوجی ٹیک پاور پلے ماؤس مائٹ اس کے ساتھ ہم اس کی وائللیس چارجنگ کر سکتے ہیں اس کی جو بیٹری لائف ہے وہ 24 آور سکس کی بیٹری لائف ہے لیکن اگر اس کی لائٹس کو باند کر دیں تو 32 آور سکس کی بیٹری لائف پروائٹ کرتا ہے اس کا جو آپٹیکل سینٹر ہے وہ PMW3366 اس کا آپٹیکل سینٹر لگا ہوا ہے اور اس کی جو وائللیس ٹکنولوجی ہے وہ لائٹ سپیڈ وائللیس ٹکنولوجی لگیا ہے اس کے ادبانٹرچز یہ ہے کہ یہ سولد بلٹ پالتی ہے بہت سولد اور مضبوط یہ ماؤس بنایا گیا ہے اور ایکوریٹ اور ریلائیبل ہے یعنی کہ بلکل ایکوریٹ جس طرح ہم موونٹ کرتے ہیں اسی کا آنا بہت ہی فاسٹ رسپونس اس کا ماؤس کام ملتا ہے نمبر ٹو بھی ہمارے پاس آتا ہے سٹیل سیریس سنسی 310 اس کی کوشت آلموس 44.25 ڈالرز ہے اور یہ 12000 کلکک مینڈی پر پروائیڈ کرتے ہیں اس کے فیچر یہ ہے کہ 1 to 1 ڈیل ٹریکنگ دیتا ہے یعنی جیسے ہی ہم ماؤس سے لاتے ہیں اسی رہے ہم آپ مونیٹر پر اس کی جب موومیٹر پر اسے ابزرگ کر سکتے ہیں اور یہ ہمیں 3500 سی پی تک یہ ریل ٹریکنگ ہمیں پروائیڈ کرتے ہیں اس کا جو لائف سپین ہے وہ 50 ملین کلکس تک یہ چل سکتا ہے اس کا ایک فیچر یہ ہے کہ اس کی کوشت ہے اس کی فیچر اس کے لحاظ سے بہت ہی ریزنیبل پرائیس ہے بہت ہی مناسب کی ملس کی بنائی گئی ہے لیکن اس کا جو سنسر کلیبوریشن سپورٹ ہے اس کے اندر اتنی اچھی نہیں ملتی ہمیں ٹوپ پوزیشن نمبر ون پر ہمارے پاس آتا ہے سٹیل سیریز ریول 600 اس کی پرائیس آلموس سیونٹی نائن پر نائنٹی نائن ڈالرز ہے اور یہ ڈوال تھوال 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 تک ڈی بھی ہمیں پروائیڈ کرتا ہے اس کے فیچر یہ ہیں کہ یہ 60 ملین تک کلک ہمیں پروائیڈ کرتا ہے اس کا لائف سپین وہ 60 ملین کلکس تک ہے اور اس کے سوچیز یا اب بٹن سکتے ہیں وہ میکنیکل سوچیز لگیا ہوئے ہیں اور اس کا ایک سب سے بڑا فیچر یہ ہے کہ لیفٹ آف ڈسٹنس سے یہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے اب یہ آپ کا موس کو ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے کہ وہ زمین سے کتنی انچائی پر ہے اس کے دو تین فیچر اور یہ بھی ہیں کہ یہ ویٹ اس کا کسٹمائزے بل ہے اور اس کا سینسر بہت ہی کمال ہے ریلی ریل ٹائمز کا جو سینسر ہے وہ لگا ہوئے ہیں لیکن اس کا ڈیسر روانٹی یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا ایکسپنسیب ہے اس کی کوسٹ ایٹی ڈالرز کچھ اس کے فیچر کے لاتے تھوڑی سی زیادہ بھی آپ پیسے کہہ سکتے ہیں